بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمت الناشر ناشر کا مقدمہ اس کتاب سے میرا تعریف کیسے ہوا لاسٹ ایر مجھے قطر والوں نے بلایا کچھ لیکچرز کے لیے لیکن اللہ کی مرضی ای تھی کہ میں بیمار ہوں اور میں پڑھا نہ سکی اور میں نے اپنے جانے کی تاریخ ایسی رکھی کہ جس میں مجھے پتا چلا کہ وہاں پر ایک خاتون سکولر نے سعودی عرب سے آ رہی ہیں جن کا نام اناہید السمیری یہ اناہید السمیری جو ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے پھر کل قلوب کی کتاب توپتاں دی تھی تو مجھے ان سے ایک کلبی سا لگاؤ ہے ان کے علمی خدمات وغیرہ کی وجہ سے تو میں نے تاریخیں ایسی رکھی کہ میں یہ کورس بھی اٹینڈ کر سکتا کیونکہ وہ یہ کتاب پڑھا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں جا کر ان سے پڑھ لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پڑھاؤں گی لیکن اتفاق سے میں ان کی کلاس میں جانے کی بجائے ہسپتال پہنچ گئی اور میرے دل میں بڑا قلق رہا کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکی لیکن یہ کہ جو لوگ اٹینڈ کر رہے تھے ان سے میں روزانہ پوچھتی تھی کہ آج کیا کیا باتیں ہوئیں تو کئی چیزیں اس میں یعنی کہ زمانی روایتن جو ہیں وہ میں نے سمجھی اگرچہ کتاب کو پڑھنا سکی لیکن یہ ہے کہ اس وقت میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ اب اس کو آگے پڑھانا ہے تاکہ جو کمی رہ گئی ہے اس کو پورا کیا جا سکے اور میں اس کی سیکھنے سے محروم نہ رہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی کا میں لاک لاک شکر ادا کرتی لاک نہیں بلکہ میں شکر ادا کرتی کیونکہ لاک سے ہم اس کو تائین کر دیتے ہیں اللہ کی رحمتیں تو بے پناہ ہیں ہم لاک ہی کیوں مانگتے ہیں جتنا وہ دینا چاہے تو اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ الحمدللہ آج کا یہ دن اللہ نے دکھایا کہ ہم اس کتاب کو پڑھنے کے قابل ہوئے یہاں پر آپ کے ساتھ اور کتاب اصل میں ہے وہ عربی میں ہے آپ کی سہولت کے لیے ترجمہ کر دیا گیا ہے تاکہ جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے آپ گھر جا کر بھی دوبارہ اس کو دیکھ سکیں زیادہ استفادہ اسی سے ہوگی کہ یہ ایک عالم کی کتاب ہے عام شخص کی کتاب نہیں ہے عام عربی کی طرح نہیں ہے تھوڑی عربی کی تحریر میں بھی ڈیپت ہے تھوڑی جو عدبی زبان ہوتی ہے اس طرح کی ہے تو اس میں پھر آپ کو دوبارہ گھر جا کے دہرانا بہت ضروری ہے اگر آپ دہرائیں گے اور بغیر ترجمہ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ بعد میں آپ ابن القیم کی اور کتابوں بھی پڑھ سکیں کیونکہ ان کی کتابیں علم کا خزانہ ہیں اور اللہ نے ان کو حکمت بھی بہت دی اور بصیرت عطا کی جس سے ان کی کتابیں پڑھ کے آپ کے اندر بھی کچھ حصہ اس کا آ سکتا ہے مقدمہ تو ناشر ناشر کا مقدمہ یعنی جس نے اس کو نشر کیا الحمدللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور صلاة و سلام انبیاء اور رسولوں میں سے سب سے بلند معزز پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سیدنا محمد وعلا آلہ افضل الصلاة ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر سب سے بہترین صلاة وعتم التسلیم اور سب سے مکمل سلام اما بعد اس کے بعد فَإِنَّ الصَّلَاةَ رَمْزُ الْإِيمَانُ بس بے شک نماز ایمان کی علامت ہے رمز رموز رمز پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے ایمان کی علامت ہے وَدَلِيلُهُ اور اس کی دلیل ہے کہ اس شخص کے اندر ایمان ہے جو یہ پڑے يَدُلُّوا اِنْكَارُهَا عَلَى الْكُفْرِ اس کا انکار کفر کی طرف لے جاتا ہے وَيَعْزِلُوا صَاحِبَهَا عَنْصَفِّ الْمُؤْمِنِينَ اور الگ کر دیتا ہے ایسا کرنے والوں کو مومنوں کی سف سے یعنی جو اس کا انکار کرے وہ مومنوں کی سف سے الگ ہو جاتا ہے وَهِيَا الْمَدَدُ الْحَافِزُ لِلْعَزَائِمِ الْنَّصْرِ وَهِيَا اور وہ یعنی نماز الْمَدَدُ الْحَافِزُ مددگار محرک ہے لِلْعَزَائِمِ ارادوں کے لیے الْنَّصْرِ کامیابی کے یعنی پرانی مجید میں دو جگہ پر آیا ہے وَسْتَئِنُوا بِسْبْرِ وَسْصَلَاةِ تو اللہ کی مدد آتی ہے کس سے تو یہ اس کام کے لیے بھی مددگار ہے اِذْهِ اَصِلَةٌ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ یہ ایک تعلق کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ القادر على كل شئی جو ہر چیز پر قادر ہے وَإِنَّ مِن جَمِيلِ السَّنِعِ الْعَلْعَمَتِ ابْنِ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَةِ رَحِمَهُ اللَّهِ بے شک خوبصورت کاموں میں سے جمیل ہوتا ہے خوبصورت ابْنِ الْقَيِّمِ الْجَوْزِيَةِ رَحْمَهُ اللَّهِ کے خوبصورت کاموں میں سے ہے اَنْ أَلَّفَ رِسَالَةً فِي زَوْقِ السَّلَاتِ کہ انہوں نے تعلیف کیا ایک رسالہ یا ایک کتاب فِي زَوْقِ السَّلَاتِ سلات کے ذوق کے بارے میں وَسِرِّحَا اور اس کے راز وَرُوحِحَا اور اس کی روح یعنی نماز کی لذت نماز کے اسرار اور اس کی روح کے بارے میں یعنی اس کے باطنی پہلو کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی فِي فَصْلِ النَّفِيْسٍ مِنْ كِتَاب الْقَلَامِ عَلَى مَسْعَلَةِ السَّمَعَ جو ان کے ایک نفیس کتاب کی فصل ہے جس کا نام ہے الْقَلَامِ عَلَى مَسْعَلَةِ السَّمَعَ سما کے موضوع پر کلام وَإِنَّنَا دَارَ غَرْسِ الْقَيِّمِ یعنی دَارَ غَرْسِ قَيِّم ایک کتابیں نشد کرنے والا ادارہ ہے جو امام ابن قیم کی کتابیں پبلش کرتا ہے نُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَارِ الْقَرِيمِ ہم پیش کر رہے ہیں موزز قاری کی سامنے الْإصدار الأول پہلا ایڈیشن ضمن سلسلت جدیدت ایک نئے سلسلے کے زمن میں وَحِيَ آثَارُ بْنِ الْقَيِّمِ الْجَوزِيَةِ رَحْمَهُ اللَّهُ اور وہ ہیں اِبْنَ الْقَيْمَ الْجَوزِيَةِ رَحْمَتُ اللَّهُ کے آثار یعنی ان کے آثار یا کتابیں جو ہیں جو ہم چھاپ رہے ہیں ان میں سے ایک یہ سلسلہ بھی ہے فَمَا كَانَ مِنَّا إِلَّا اِعَادَةُ تَبِّحَا ہم نے تو بس اس کی تباعت کو دہرایا ہے یعنی ہم نے اور کچھ نہیں کیا ہمارا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ پبلش کیا ہے ریپیٹ کیا اعادہ ہوتا ہے ریپیٹ کرنا رغبتاً فی نشرِ علمِ سَلَفِ سَلَف کے علم کے نشر کرنے کی رغبت رکھتے ہوئے وَتَيْسِيرِ وُصُولِهَا إِلَىٰ كُلِّ مُسْلِم اور ہر مسلمان تک اس کو پہنچانے کو آسان کرنے کے لیے علا شکلِ رسائل صغیرہ چھوٹے چھوٹے رسائل کی شکل میں وَاللَّهَ نَسْأَلُ لَنَا وَلَكُمُ النَّفَى وَالْإِنطِفَى اور اللہ سے ہم سوال کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی نفع اور فائدہ اٹھانے کا فتسقیل المیزان اور میزان کے وزنی ہونے کا یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس عمل کی بدولت ہمیں بھی فائدہ پہنچائے اور دوسروں کو بھی اور ہمارے میزان کو بھاری کر دے یہاں تک تو تھا جو پبلیشر ہے اس کا مقدمہ اب اصل میں کتاب شروع ہو رہی ہے اب ہے کلام ابن القیم کا فصل فصل کے آگے دو ڈاٹ لگا دیجئے الصلاة قررت نماز تھندک ہے قررت کیسے کو کہتے ہیں تھندک یعنی آنکھوں کی تھندک اس کے بارے میں وہ حدیث بھی ہے نا یہ سنن النسائی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُبِ بَعِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَطِّيبُوا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ دنیا میں سے میرے رزی یا مجھ میں عورت اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی اور میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی ٹھیک ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال کو حکم دیا کرتے تھے کس بات کا اعذان کہیں اخامت کہیں اور راحت پہنچائیں سالم بن عبلجاد کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا تو گویا دوسرے لوگوں نے اس کے اس بات پر عیب لگایا وہ کہتے ہیں یہ کیا بات کر رہا ہے نماز پڑھتا تو سکون پاتا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائے آپ فرماتے تھے چھوٹ چھوٹے جملے ان کو یاد کر لیجئے مثلا وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ یا بِلَالَ اَقِمِ الصَّلَاةَ اَرِحْنَا بِهَا اے بِلَالَ نماز قائم کرو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ حقیقت السَّلَاةِ لَا رَيْبَ اَنَّ الصَّلَاةَ قُرَّةُ عُيُونِ الْمُحِبِّينَ وَلَذَّةُ أَرْوَاحِ الْمُوَحِّدِينَ وَمِحَكُّ أَحْوَالِ الصَّادِقِينَ وَمِيزَانُ أَحْوَالِ الصَّالِكِينَ وَهِيَ رَحْمَتُهُ الْمُهْدَاتُ إِلَى عَبِيدِهِ هَدَاهُمْ إِلَيْهَا وَعَرَّفَهُمْ بِهَا رَحْمَةً بِهِمْ وَإِكْرَامًا لَهُمْ لِيَنَالُوا بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِهِ وَالْفَوْزَ بِقُرْبِهِ لَا حَاجَةً مِنْهُ إِلَيْهِمْ بَلْ مِنَّةً وَفَضْلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ وَتَعَبَّدَ بِهَا الْقَلْبَ وَالْجَوَارِحَ جَمِعًا لَا رَيْبَةً کوئی شک نہیں اَنَّ الصَّلَاةَ کے نماز قُرَّةُ ٹھنڈک ہے عُيُونِ الْمُحِبِّينَ محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی کس سے محبت کرنے والے؟ اللہ سبحانہ وتعالہ سے محبت کرنے والے ہم سبھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کرتے نا اب اس کا ایک ٹیسٹ ہے کہ نماز کیا واقعی ہماری آنکھوں کے پر ٹھنڈک ہے ہمیں اس سے سکون ملتا ہے ہمیں اس سے خوشی ملتی ہے ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے ہم شوق سے نماز پڑھتے ہیں نماز دیر ہو رہی ہے تو ہمیں سخت بیچینی لائک ہو جاتی ہے محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں ہم سب دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی علامت کیا ہے ریسنٹ دی مجھ سے کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے ہم کہتے تو ہیں یہ کیسے پتا چلے جب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک لوگ نہیں نماز ہو جائے ابھی تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا کے نظاروں میں دنیا کے محبوب چیزوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز ہوتی ہے جس سے دیکھ کے دل خوش ہو جائے جس کے کرنے سے انسان کی روح سہراب ہو جائے کیا واقعی ہمارا نماز کے ساتھ ایسا تعلق ہے تو یہ ایک کرائٹیریا بھی ہے ایک میزان بھی ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے دیکھنا ہے تولنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے میں نے جب پچھلا بھی کورس کر رہا ہے تو میری ایک ہی تمنہ اور ایک ہی دعا تھی یا اللہ میری نماز ٹھیک ہو جائے ایک ہی جستجو تھی میری کہ یا اللہ جہاں جہاں میں کوئی کمی کر رہی ہوں کوئی غلطی کر رہی ہوں تو مجھے دکھا دے میری نماز ٹھیک ہو جائے پڑھا میں دوسروں کو رہی ہوں لیکن میرا مقصد کیا ہے خود بھی فائدہ حاصل کرو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں اور موحد کون ہوتا ہے جو توحید پر قائم توحید پر قائم رہنے والوں کی روحوں کی لذت ان کی روح اس سے سکون سکھ پا جاتی ہے وَمِحَقُّ اَحْوَالِ السَّادِقِينَ اور سچے لوگوں کے حالات کا ایک ٹیسٹ ہے یعنی ایک کسوٹی ہے ایک کرائٹیریا ہے یعنی کون کتنا سچا ہے اپنے ایمان میں اپنی محبت میں اللہ سے تعلق میں محض دعوے ہی تو نہیں اسے ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو اسی طرح نماز بھی ہمارے لئے ایک ٹیسٹ کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمارے عمل سالح کا لیول کیا ہے ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے وَمِزَانُ اور پیمانہ ہے احوالِ السَّادِقِينَ اس راستے پہ چلنے والوں کے حالات کا وَهِيَ رَحْمَتُهُ الْمُهْدَاتُ اور یہ اس کی رحمت ہے جو دی گئی ہے یا لے جائی گئی ہے اس کے بندوں کی طرف یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے اس کے بندوں کے لیے حَدَاهُمْ إِلَيْهَا یعنی یہ نماز اللہ کی رحمت کی علامت ہے جس کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کی ہے وَعَرَّفَهُمْ بِهَا اور انہیں اس کی پہچان کر آئی رَحْمَتَنْ بِهِمْ ان پہ رحمت کرتے ہوئے وَإِقْرَامَ اللَّهُمْ اور ان کا اکرام کرتے ہوئے ان پہ اپنا کرم کرتے ہوئے کرم نمازی کرتے ہوئے احسان کرتے ہوئے لِيَنَالُو بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِهِ تاکہ وہ اس کے ذریعے اس کی عزت کا شرف پا سکیں یعنی اس نماز کے ذریعے سے اس کی کرامت یعنی اللہ نے جو بندوں پہ کرم کیا ہے اس کرم کا شرف پا سکیں وَالْفَوْزَ بِقُرْبِهِ اور کامیاب ہو سکیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے لا حاجت منه نہیں کوئی حاجت اس کی طرف سے الیہم بندوں کی طرف یعنی اللہ کو بندوں کی نماز کی ضرورت نہیں بل منتن بلکہ یہ تو احسان ہے وَفَضْلًا مِنْهُ عَلَيْهُمْ اس رب کی طرف سے بندوں پر ایک احسان ہے اور فضل ہے وَتَعْبَدَ بِهَا الْقَلْبَةِ اس کے ذریعے عبادت کرائی دل کو وَالْجَوَارِحَ اور آزا کو جمیعاً سارے کے سارے سارے آزا کو اللہ نے اپنی عبادت کا موقع دیا یاد رکھئے کہ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لئے راحت اور سکون کا ذریعہ اور سب سے بڑھ کر اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے سورة تاہہ میں آتا ہے نا اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور نماز خائم کرو میری یاد کے لئے یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے نماز کیا ہے اللہ کی قربت کا ذریعہ قاب بن اجرہ سے فرمی ہے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قاب بن اجرہ نماز قربت کا ذریعہ ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائے یا مقربین میں شامل ہو جائے ہم سب چاہتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے ایسا ہی ہے نا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے قریب ہونا چاہتا ہے لیکن قرب کس سے ملے گا نماز سے الصلاة قربان یہ لفظ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت الصلاة قربان صلاة قرب کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے چہرے کے سامنے ہوتا ہے اللہ اکبر یعنی اتنا سامنے آ جاتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کی رحمت پھر کس طرح متوجہ ہوتی ہوگی اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو کسر سے دعا کیا کرو یعنی نماز میں قریب ہوتا ہے اور سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے صحابہ کرام کو نماز اپنے آبا و اجداد اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عصفان کے درمیان پڑا اور ڈالا تو مشرقین نے کہا بے شک ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آبا و اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے اور وہ اثر کی نماز ہے تو تم اس وقت اکٹھے ہو کر اچانک ان پر حملہ کر دینا یعنی یہ اس نماز کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ حافظہ اللہ الصلاوات والصلاة الوستا تو ادھر کیا ہوا جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو دو گروہوں میں کھڑا کریں ایک کو آپ نماز پڑھائیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اپنا اسلحہ ساتھ رکھے پھر دوسرا گروہ آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھے صلاة الخوف کا آپ سب کو معلوم ہی ہے پھر اس سے پتا چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ جو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں اور اس میں بھی وہ ادا کرتے تھے اب ہماری یہ ساری توجہات یہ ساری محبتیں یہ سارے سینٹر آف لائف کیا چیز بن گئی ہیں کونسی چیز ہے جس کی طرف ہم شوق سے ہاتھ بڑھاتے ہیں کونسی چیز ہے جو ہر وقت ہمارے سامنے ہوتی ہے جو ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے جو ہمیں اپنے والدین سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے کتنا بڑا فتنہ ہے وضو کیا ہوا ہو اتنے میں ذرا سے بیل بچ جائے یا تھوڑی سی الیٹ آجائے کوئی نوٹیفکیشن آجائے تو ہم نماز چھوڑ دیں کہ فوراں پہلے اس کو دیکھیں گے اور وہ ایک دیکھنے لگے کہ دس اور چیزیں دیکھیں گے اور بے وجہ نماز لیٹ کر دیں گے تو اس وقت عملی طور پر ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ترجیح کیا ہے پرائیٹی کیا ہے ہماری توجہ زیادہ کس طرف ہے کیا پراغراف سمجھ میں آگے لا ریب ان السلاة قررت عیون المحبین ولذت ارواح الموحدین ومحق احوال السادقین ومیزان احوال السالکین وهی رحمته المهدات الى عبیده هداهم اليها وعرفهم بها رحمتا بهم وإكراما لهم لینالو بها شرف کرامته والفوز بکربه لا حاجة منه إليهم بل منتا وفضلا منه عليهم متعبد بها القلب والجوارح جميعا سمجھا گے وجعل حظ القلب منها اکمل الحظین وآزمهما وجعل اور اس نے کر دیا حظ القلب دل کے حصے کو منها اس میں سے اکمل الحظین دو حصوں میں سے سب سے زیادہ کامل وآزمهما اور سب سے عظیم اور وہ کیا ہے وَهُوَ اِقْبَالُهُ اَلَى رَبِّهِ تَعَالَى اس کا متوجہ ہونا اپنے رب تعالی کی طرف وَفَرَحُهُ اور اس کا خوش ہونا وَتَلَذُذُهُ اور اس کا لذت پانا بِقُرْبِهِ اس کے قرب کے ذریعے اس کے قرب کے ساتھ وَتَنَعْعُمِهِ اور اس کا نعمتیں پانا بِحُبِّهِ اس کی محبت کے ساتھ وَبْتِحَاجُهُ اور اس کا خوش ہو جانا بِالْقِيَامِ بَيْنِ يَدَئِ اس کے سامنے کھڑے ہو کر وَانْصِرَافُهُ حَالَ الْقِيَامِ بِالْعُبُودِيَتِ اَنِ الْالتِفَاطِ الَا غَيْرِ مَابُودِهِ اور اس کا پھر جانا قیام کی حالت میں عبودیت کے ساتھ غیر معبود کی طرف التفات کرنے سے وَتَكْمِيلُ حُقُوقِ عُبُودِيَتِ اور اس کی عبادت کے حقوق کی تکمیل کرتے ہوئے حَتَّى تَقَعَ الَلْوَجْهِ الَّذِي يَرْضَاهُ یہاں تک کہ وہ اس حال میں یا اس طریقے پر عبادت کرے جس سے وہ راضی ہو جائے یہاں دو حض کی ذکر کیا گیا یعنی نماز میں دو چیزیں انسان کر رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کے ظاہری ایکشنز یعنی جب باقی جوارح کا ایکشن ہے جیسے نماز جب شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کس کا ایکشن ہے ہاتھوں کا پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب سینہ بھی اس کا بھی ایک ایکشن شروع ہو گیا پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کمر آپ کا سر جھگ گیا پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں تو نماز میں اگر آپ غور کریں اول سے آخر سارے آزاں کسی نہ کسی طرح حرکت میں آتے ہیں جیسے سلام پھیرتے ہیں تو آپ کی گردن حرکت میں آتی ہے جب نیچے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلیاں یعنی جب اٹھتے ہیں تو ہاتھ زمین پر رکھ کے کس طرح اٹھتے ہیں یعنی نیچے جاتے ہوئے آپ کی گھٹنے آپ کی پندلیاں اور جب چہرہ زمین پر رکھ دیتے ہیں تو آپ کی پیشانی آپ کا ناک آپ کے سات آزاں پر سجدہ ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے جسم جو ہے اس کا حصہ ہے نماز میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قلب کا بھی ایک حصہ ہے اچھا زبان بھی حرکت کر رہی ہوتی ہے آنکھیں بھی بند نہیں کرنی ہوتی نماز میں کھول کے پڑھنی ہوتی ہے پھر آپ ہلکی ہلکی پڑھتے ہیں یا امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں تو اب آپ نے دیکھا کہ سارا جسم جو ہے وہ کس طرح انوال ہو گیا نماز میں صرف ظاہری آزا ہی نہیں جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کے نظام حضم جو ہے آپ کے لنگز آپ کے یہ سارے متاثر ہوتے ہیں اور اگر خاتون حامل ہے تو اس کا بچہ بھی نماز کی حالت میں جب ماں سجدے میں جاتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے نیچے جھکا ہوتا ہے اندر باہر کے سارے آزا لیکن خاص طور پر قلب دل وہ کہتے ہیں کہ دل کا حصہ سب سے بڑا ہے یعنی باقی سارے آزا بھی ایکشن میں ہیں ان ایکشن ہیں لیکن دل کا ایکشن کیا ہے اکمل الحزین سب سے زیادہ مکمل سب سے زیادہ بڑا لیکن ہماری نمازیں کیسے ہیں جس میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے واقعی دل کا یا سب سے کم حصہ ہم جو اللہ اکبر کہہ کہ دھیان کئی اور کر لیتے ہیں اور بس ہاتھوں سے ایکشن بغیرہ کر کے زمان ہلا کے نماز پوری کر لیتے ہیں سوچنے کی بات ہے ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی نماز میں ہمارا دل لگتا ہے دل لگنا یا ہم صرف در کے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر نہیں پڑی تو جہنم میں جائیں گے تو کبر تنگ ہو جائے گی تو پتہ نہیں بری موت نہ آ جائے وغیرہ وغیرہ اس لئے پڑھ لیتے ہیں یا عادتاں پڑھتے ہیں سب بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیں اگر نہیں لگتا نماز میں دل تو دل میں مرض ہے ابھی ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے جو ایک ایک لفظ ہے نا اس پہ آپ غور کرتے جائیے وَجَعَلَ حَظَّ الْقَلْبِ مِنْهَا أَكْمَلَ الْحَظَّيْنِ وَعَازَمَهُمَا وَهُوَ اِقْبَالُهُ عَلَىٰ رَبِّهِ تَعَالَىٰ وَفَرَحُهُ وَتَلَذُّذُهُ بِقُرْبِهِ کیونکہ سب سے زیادہ قریب انسان نماز میں اللہ کے ہوتا ہے تو دل کو لذت مل جاتی وَتَنَعْئُمُهُ بِحُبِّهِ وَابْتِحَاجُهُ بِالْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَانْصِرَافُهُ حَالَ الْقِيَامِ بِالْعُبُودِيَّةِ اَنِ الْالْتِفَاطِ الَا غَيْرِ مَابُودِيَّةِ کہ سب کو چھوڑ کر وہ صرف رب کی طرح متوجہ ہو گیا سب سے مو پیر لیا وَتَكْمِيلُ حُقُوقِ عُبُودِيَّةِ عبادت کے جو حقوق ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے اس میں حَتَّى تَقَعَ الَلْوَجْهِ الَّذِي يَرْضَاهُ آپ اسے کوئی کچھ کہنا چاہئے تو مَسْتْفَلْكَوْا جی فرمائیں اللہ کے سوا باقی سب کیا ہے غیر مابود مابود حقیقی کون ہے اللہ اور باقی غیر مابود ان کی عبادت نہیں امنے کرنی اس وقت دھیان کس کی طرف ہونا چاہیے اللہ کی طرف ہونا چاہیے لیکن ہمارا کبھی بچوں میں ہوتا ہے کبھی اپنے کسی کام میں ہوتا ہے کبھی اپنے کئی اور خیالوں میں ادھر ادھر یعنی کیا ہم نماز میں اپنے دل کو خالی کر سکتے ہیں ہر چیز سے پھیر کے صرف اللہ کی طرف موڑ لیں قرآن مجید میں آتا نا وَأَصْبَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغَةُ تو فارغ کا کیا مطلب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل سے ہر خیال نکل گیا سوائے اپنے بچے کے خیال کے ایک ہی خیال واقعی رہا کیا کچھ دیر بھی نماز میں یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ ہر چیز سے دل خالی ہو جائے غیر مابود سے اور صرف مابودی کی طرف ہم متوجہ رہیں جی اسلام علیکم آپ نے بولا ہے کہ خیالات جو نماز میں نہیں آنے چاہیے لیکن صحابہ اقرام نے بھی تو اسوال کیا تھا نا آپ سے سمجھے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں خیالات آتے ہیں مختلف تو آپ نے کہا کہ یہ شتان کی طرف سے ہوتے ہیں تو اگر زیادہ ہیں تو اعوذ بلہ پڑھیں اور بائیں طرف تھوک دیں اور پھر بھی آئیں تو وہ نماز آپ کی میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آنے نہیں چاہیے یہ مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی کی طرف دل متوجہ رہنا چاہیے شیطان اس میں اپنا حصہ لے جاتا ہے یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا یا دسمہ حصہ یا نومہ حصہ یا آٹھمہ یا ایک حصہ ہے صرف اس کا تو خیالات تو آئیں گے لیکن اس کا حل یا علاج بتا دیا گیا کہ پھر کیا کریں وہ شیطان کے ساتھ ایک محاضر جنگ ہوتا ہے وہ محاربہ ہو رہا ہوتا ہے جی ایک حالات کو جو ہے وہ بننا نہیں چاہیے آگے مزید مزید اس کو سوچنا وہ نہیں چاہیے کہ اس کو یہیں پکڑ لینا چاہیے پرے کرتے رہنا چاہیے اور اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اصل میں یہ دیکھیں یہاں جو بات کی جاری ہے اس وقت ہم وہاں حکامات کی پیچھے نہیں جارے بات جو کی جاری ہے بنیادی طرح پر وہ یہ کہ مومن کی نماز کیسی ہونی چاہیے اور یہ ایک میزان ہمیں دیا جارہا ہے ٹھیک ہے کہ ہم اس پہ اپنے آپ کو پرک کر دیکھ لیں میں یہ پوچھنا چاہیے ہوں کہ ہم یہ سب باتیں موسلی سب جانتے بھی ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں سنتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ دل کی سختی جو ہے اس کو کیسے دور کیا جائے کہ ہم بالکل خالص ہو جائیں قرآن کا حصہ بڑھا دیا جائے اپنی زندگی میں قرآن کا حصہ بڑھا دیا جائے اس کی تلاوت اس کا فہم اس کے ساتھ نمازوں میں بھی قرآن کا حصہ زیادہ کر دیا جائے قرآن جو ہے وہ دلوں کے لئے شفاہ ہے سختی کا بھی علاج ہے موسلی ہم لوگ بغیر ترجمے کے ہی بڑھتے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں باتے اس کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیں چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو پھر دوز انکریز کرتے جائیں آپ کو یقینا فرق پڑے گا انشاءاللہ ضرور دل نرم ہوگا یعنی قرآن اور موت کا ذکر جو ہے یہ دل کو نرم کرتا ہے ٹھیک ہے